سیدہ 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 یاد السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خیر مغتمہ آپ کا احتانامے میں بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر میں اب باری آتی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تسری صحاب سادی حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ آپ کے والدہ کا نام بھی حضرت ختیجہ بن قبرات تھا حضرت امی قلسوم اعلان نبوت سے چھ سال قبل پڑتا حضرت امی قلسوم کا نکار اعلان نبوت سے قبل حتیبہ بن عبو لہب سے ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی تو ابی لہب اور اس کی بیوی آپ کے سخت دشمن ہو گئے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی تو غیرت علیہ جوشن جائی اور سورہ تبت یدہ ابی لہب ناظر تھی ابو لہب کو سخت قصہ آیا اس کے ایک بیٹے قطبہ کے نکاح میں روقیہ بن رسول اللہ تھی دوسرے بیٹے سے حضرت امی قلسوم کا نکاح وہ ہو گیا تھا اگرچہ ابی رسولتی نافی تھی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم دونوں حضرت روقیہ اور حضرت امی قلسوم کو طلاق دے دیں واقعت اللہ کے بعد حضرت روقیہ حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئی اس کو چند سالی گزرے تھے حضرت روقیہ کا وقت آخر آ پہنچا حضرت روقیہ کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو آئی بٹن میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں حضرت روقیہ کا انتقال دو ہجری میں ہوا حضرت عثمان خون کے وفاظ سے سخت صدمہ پہنچا اسی زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عثمان سے اس خواہش کا اظیار کیا کہ وہ حفظہ سے نکاح کر لیں لیکن حضرت عثمان نے تعمل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی تو آپ نے عمر سے فرمایا حضرت عمر سے فرمایا کہ اللہ نے حفظہ کے لئے عثمان سے بہتر اور عثمان کے لئے حفظہ سے بہتر رشتہ بنا رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفظہ کا نکاح پیارے مصطفیٰ سے کر دیا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی عثمان قلی سے کر دیتے ہیں جو روقعہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمقین ہے حضرت عمر نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا اللہ تعالی نے جبریل امیم کی معرفت مجھے حکم بیچا ہے کہ اپنی بیٹی امی کلسوم کو اسی حق مہر پر جو روقعہ کا تھا تمہارے آقد میں دے دوں حضرت عمر قلسوم اس نکاح کے بعد چھ سال زندہ رہی چابہ نوہ جری میں وفاق پائی حضرت صوفیہ بنت عبد المطلب حضرت عمر اتیہ اور حضرت عثمان بنت عمیز نے رسول کریم کی ہدایت کے مطابق قصم دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لئے اپنی چادر دی اور خود نماز کے نازہ پڑھائی حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت عبو طلحہ حضرت عثمان بن سعید اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے اور حضرت سیدہ عمی قلسوم کو جنت البقی میں سفرد خواب فرمایا حضرت عالی بن مالک سے روایت ہے جس وقت سیدہ عمی قلسوم کو قبر مطارا گیا تو حضرت قبر کے پاس تشریف فرما تھے آپ کی آنکھوں سے سہلِ عشق رواد تھے حضرت سیدہ عمی قلسوم کی کوئی اولاد نہیں بھی کیوں آپ دار فانی سے دار بقائی کی طرف پوچھ کر گئی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ایویویو پر سندھا رہی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ایویویو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیدان آمار فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور اپنے دوست و حباب تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اسلام علیکم